اسلام علیکم اسلامیک سلیوشن چینل کے موزز ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دل انسان کے جسم کا بنیادی حصہ ہے آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کو دل کے متعلق نہائیت اہم ترین معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں اس دنیا کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ عورت کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کے جسم میں دو دل دھڑکتے ہیں عام طور پر ہم انسان اس جانب خاص توجہ نہیں کرتے ہمیں کومنٹس میں بتائیے کہ عورت کی زندگی میں وقت کب آتا ہے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جس کا یقیناً آپ کو بے سبری سے انتظار ہے عالم اسلام کے لیے خوشخبری ہے کہ کینیڈا کے سائنسدانوں کی تحقیق نے اسلام کے دعوے کو تسلیم کر لیا ہے اگر کہا جائے کہ یہ کینیڈا کے سائنسدانوں کی خوشخبری ہے کہ انہوں نے حق کو پا لیا تو غلط نہیں ہوگا یہ ویڈیو اس پوری دنیا کے لیے دلیل ہے کہ اسلام ہی اس دنیا کا واحد سچا مذہب ہے ابھی مکمل احوال آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ اسلامی سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ بروقت دیکھ سکیں چلیے آپ کو انسانی دل پر سائنس اور اسلام کا موقف بتاتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دل کو بھی انسان کے فیصلوں کا اختیار حاصل ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی کے متعدد فرامین اسی سیاق میں موجود ہیں مثلا سورہ الحج میں ہے کہ آنکھیں انتھی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ دل بصیرت سے انتھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں قرآن و حدیث میں دلوں کو غور و فکر اور تدبر و بصیرت کی صلاحیت رکھنے والا قرار دیا گیا ہے یہاں قرآنی قلب اور فواد کے بہمی فرق کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے برعکس جدید سائنس دل کو محض خون پمپ کرنے والا ایک آلہ ہی قرار دیتی تھی چنانچہ سائنس کی مرعوبیت کا شکار ہو کر بعض اہل علم نے قرآن و حدیث کے اس بیان کو صرف ایک انسانی روز مرہ محاورہ قرار دینے کی بھی جسارت کی ہے لیکن آج سائنس قرآن کریم کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ دلوں کے اندر بھی غور و فکر کرنے والا اسبی نظام پایا جاتا ہے انیسویں صدی حتیٰ کے بیسویں صدی کے نصف تک سائنس دانوں کے حلقوں میں انسانی دل کو صرف خون پمپ کرنے والا ایک عضو ہی سمجھا جاتا تھا لیکن پھر کچھ مزید سائنسی تحقیقات ہوئیں تو سائنس دل کے متعلق اس بات کو سمجھنا شروع ہوئی جو قرآن نے اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کہی تھی جیسا کہ تفسیر قرآن کے ماہر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اس قرآن میں ایسی آیات ہیں جنہیں صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی سمجھا جا سکے گا یعنی جیسے جیسے انسان کا مشاہدہ وسیع اور باریک ہوتا جائے گا انسانی دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جدید سائنس نے انسانی دل کے متعلق اب یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ اس میں بھی ذہانت کے خانے ہیں انسانی دل پر جدید تحقیقات کی بنیاد پر کینیڈا کے سائنس دان نے ایک نئی میڈیکل فیلڈ کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے نیورو کارڈیالوجی یعنی انسانی دل کا آسابی نظام کی استلاح وضع کی گئی ہے ڈاکٹر آرمر نے دل کے آسابی نظام کے لیے دل کے اندر چھوٹا سا دماغ دریافت کیا ہے مزید یہ دریافت کیا ہے کہ انسانی دل کے اندر تقریباً چالیس ہزار آسابی خلیے پائے جاتے ہیں یہ وہی خلیے ہیں جن سے دماغ بنتا ہے یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ دماغ کے کئی چھوٹے حصے اتنے ہی آسابی خلیوں سے مل کر بنتے ہیں مزید برآن دل کے یہ خلیے دماغ کی مدد کے بغیر کام کر سکتے ہیں دل کے اندر پایا جانے والا یہ دماغ پورے جسم سے معلومات لیتا ہے اور پھر موضوع فیصلے کرنے کے بعد جسم کے آزا حتیٰ کے دماغ کو بھی جوابی ہدایات دیتا ہے علاوہ عزید دل کے اندر موجود دماغ ایک طرح کی یاداشت کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ دل کی پیوندکاری کے آپریشن میں دل اور دماغ کے درمیان تمام رابطے کاٹ دیے جاتے ہیں اور جب دل نئے مریض کے سینے میں لگایا جاتا ہے تو وہ پھر سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے ان تمام تحقیقات کو پیش کرنے کے بعد ڈاکٹر انڈریو آرمر اور ان کے معاون سائنس دانوں نے دل کے آسابی نظام پر ایک کتاب بھی لکھی ہے اس کتاب میں ڈاکٹر آرمر لکھتے ہیں کہ انسانی دل کے پاس اپنا چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت مشکل قسم کے تجزیہ کر سکتا ہے دل کے آسابی نظام کی ساخت اور کارکردگی کے متعلق جاننے سے ہمارے علم میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہوا ہے جس کے مطابق انسانی دل نہ صرف دماغ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے بلکہ دماغ کے بغیر آزادانہ طور پر بھی فرائز ادا کرتا ہے انیس سو ستر تک سائنس دان یہ سمجھتے تھے کہ صرف دماغ انسانی دل کو یک طرفہ احکام جاری کرتا ہے اور دل ہمیشہ ان کے مطابق کام کرتا ہے لیکن انیس سو ستر کی دہائی میں امریکی ریاست اوہائیو کے دو سائنس دانوں جان لیسی اور اس کی بیوی بیٹرس لیسی نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ انسان کے دماغ اور دل کے درمیان دو طرفہ رابطہ ہوتا ہے یہ تحقیق امریکہ کے معروف موقع سائنسی جریدے امریکن فیزیالوجسٹ کے شمارے میں چھپ چکی ہے محقق جوزف چلٹن پیریس اپنی کتاب میں قلب انسانی کے متعلق سائنسی تحقیقات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہمارے ذہن کو ہمارے دل کا آلہ کہا جا سکتا ہے ہمارے دل کو بزاتے خود انسانی زندگی کا آلہ کہا جا سکتا ہے ہمارا دماغ اور ہمارا جسم کچھ اس طرح کی ساخت سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ دل سے آنے والی معلومات کو ہمارے لیے منفرد تجربہ زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں دماغ اور بقیہ جسم دل سے آنے والی اس انفرمیشن کا لمحہ بلمحہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس نتیجے کو جذبات کی زبان میں دل تک دوبارہ پہنچا دیتے ہیں دماغ سے آنے والی رپورٹوں کے جواب میں قلب انسانی پورے جسم کو آسابی اور کیمیائی سگنل بھیجتا ہے اور ان میں تبدیلی لاتا ہے اس تبدیلی کی وجہ سے زندگی کے متعلق ہمارا ایک خاص قسم کا تجربہ ہماری شخصیت پر سبت ہو جاتا ہے دوستو اب یہاں بطور ثبوت چند آیات و حدیث پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو جدید سائنس اور قرآنی آیات کی اطلاعات کے درمیان موازنہ کرنے میں آسانی رہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دیکھا دیئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں تو دوستو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ اسلام کے بتائے گئے رازوں پر تحقیق کی گئی ہو اور سائنس دان حیران نہ ہوئے ہو آپ کے اسی چینل اسلامی سیلیوشن پر ہم نے بے پناہ ایسی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی ہیں جن سے آپ یقیناً رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ایسی بے پناہ لازوال داستانے اور بے پناہ موجزات کہ جن کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان بڑھ جائے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے اور قرآن ہی وہ سچی کتاب ہے جس کو اگر آج کے سائنس دان بھی سٹڈی کرنا چاہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو انہیں بھی وہاں سے کلوز مل جاتے ہیں اور سائنس کے اسٹیبلش لو تو غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کو آج تک غلط ثابت نہیں کیا جا سکا ایسا ضرور ہوا ہے کہ لوگوں نے چند لوگوں نے وقتی طور پر قرآن کو چیلنج کیا قرآن کو جھٹلایا لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوا حقیقت سامنے آئی تو وہ نہ صرف نادم ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے تو اقرار بھی کر لیا کہ وہ کیسے غلطی پر تھے اور بعد میں اسلام قبول کر کے اسلام کی روشنی سے آشنا ہو گئے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز اور ایسے ہی موضوعات آپ کے ایمان کو بڑھاتے رہیں تو آپ اسلامی سیلیوشن چینل کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ سلسلہ یقیناً رکنا نہیں چاہیے کیونکہ ان ویڈیوز سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روز مرہ کے معمول سے ہٹ کر روز مرہ کی ویڈیوز سے ہٹ کر ایسا مواد آپ کے سامنے آتا ہے جو ٹی وی چینلز کے اوپر عام طور پر دکھایا نہیں جاتا کتابوں کے اندر لکھا نہیں جاتا ایسی ویڈیوز کا یوٹیوب پر بنائے جانا اور اپلوڈ کیے جانا تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے تو اس لیے ان ویڈیوز کو لازمن آپ دیکھا کریں تاکہ آپ کی معلومات کے اندر بے انتہا اضافہ ہو دوستو حق آیاں ہو گیا اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اسلامی سلیوشن چینل کی ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ اہم معلومات پہنچ جائیں ابھی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے فی ایمان اللہ